سکتے سٹی ویزن پیٹ لے کر کیا ہیوں؟ ہلز کی خبر تو چلیے نظر ڈالتے ہیں ان دنوں لوگوں نے خان پان اور رہن سہن میں کافی بدلاب ہو چکا ہے جہاں پڑھانے سمیے میں جہاں کھانے کے لیے سرسو کا تیل یا گھی استعمال کیا جاتا تھا تو وہی اب ریفائنڈ وائل نے لوگوں کے کچھن میں اپنی جوگہ بدالی ہے جہاں ان دنوں زیادہ تر لوگ کھانے کے لیے ریفائنڈ وائل کا ہی استعمال کر رہے ہیں کیا جانتے ہیں کہ یہ کتنا آپ کے صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں بنا سل مسالے کی بھارتی یہ کھانا کیسے پڑا ہو سکتا ہے یہ دونوں ہی چیزیں خانے کے سواد کو کئی گناہ بجھا دیتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں جو آپ اپنے گھڑوں میں تیل استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دراصل آج کل لوگ کھانا بنانے کے لیے سرسو تیل کے بجائے ریفائنڈ وائل کا استعمال کرنے لگے ہیں دراصل اس کا دان بھی کم ہوتا ہے اس لیے لوگ کھانے میں اس کا زیادہ اپیوگ کرنے لگے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ ریفائنڈ تیل آپ کے سواد کے لیے کتنا خانکار یک ہے جی ہاں ایسے میں وقت رہتے اس کے پرتی سنچت ہو جائے بہت ضروری اگر آپ وقت رہتے ریفائنڈ تیل کا استعمال نہیں بند کیا تو آپ کئی گمبھر بیماریوں کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو چلیے چوانتے ہیں وستار سے کہ یہ تیل اپائے کرنے سے آپ کو کون سی بیماری ہوگی اور اس سے بچنے کا کیا اپائے ریفائنڈ وائل کو ادھک تاکمان پر ریفائنڈ کر کے تیار کیا جاتا ہے تیل کا شد رف چپ چپا اور گند والا ہوتا ہے ایسے میں ریفائنڈ وائل کو بنانے کے دوران اس میں موجودہ گند کو پوری طرح سے نکال دیا جاتا ہے اس میں موجود یہ گند ہی پروٹین کنٹنٹ ہوتی ہے جسے نکالنے کی وجہ سے ریفائنڈ وائل میں پروٹین کی ماترہ ختم ہو جاتی ہے ایسے میں نیمتی طور پر اس کی سیون سے شریر میں پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے وہیں ریفائنڈ وائل کو بنانے کی پروسس کی دوران اس میں صرف گند ہی نہیں بلکہ اس کی پراکرتی چھکنائی بھی نکال دی جاتی ہے ایسے میں بنا چھکنائی والا تل استعمال کرنے سے تچھا سمبندت پریشانی ہونے لگتی ہے جس میں جھائیاں رکھاپن وہاں سے آدھی شامل ہیں ہمارے شریر کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اس میں فیٹی ایسید ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ریفائنڈ وائل کے استعمال سے شریر میں فیٹی ایسید کی کمی ہو سکتی ہے وہیں نیمتی روپ سے اس کا سیون کرنے سے آپ کی چھوٹی عمر میں زورو اور کمر میں درد کی سمسیا ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں اس کی وجہ سے آپ میں آنکھ دل اور دماغ سے جڑا بیماری کا خطرہ پڑھ سکتا ہے اور کئی گناہ یہ بڑھ جائے گا اس وجہ سے اس میں سے سبھی ضروری پوشک ترتب ختم ہو جاتے ہیں ایسے میں اس تیل کو استعمال سے شریر میں ٹرانس فیٹ کی ماترہ کافی بڑھنے لگتی ہے جو بیٹ کیلسٹرول، ٹرائگلیٹس رائٹس اور انسولین کے لیے لڑ لف کو تیجی سے بڑھا دیتا ہے جس وجہ سے لوگوں میں گود کیلسٹرول کی ماترہ کم ہونے لگتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا رکس کئی گناہ پڑھ جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ سوائبن، مکہ کا تیل، رائس، براؤن وائل، کینول کا تیل اور سورج مکھی کا دیفائنٹ تیل کا استعمال شل سے جلد بڑھ گئے لگتار دیفائنٹ تیل کا استعمال کرنے سے آپ کئی گمبیر بیماریاں کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں جی ہاں دیفائنٹ تیل کی وجہ سے کلسٹرول سب سے پہلے بڑھتا ہے جس وجہ سے آپ دل سے جری بیماریوں کی شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس تیل کی وجہ سے لوگ متا پہ کینسر، ڈائیویٹیز، میلٹس اور ڈیزیس کے چپیٹ میں آپ آ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ریفائنٹ وائل کی جگہ کولڈ پریس وائل کا استعمال شروع کریں وہی کولڈ پریس میں تیل کو مشین میں نہیں بنایا جواتا ہے اس لیے یہ ریفائنٹ وائل کی مقابلت تھوڑا مہنگا ملتا ہے آپ تیل، مونفلی اور سرسو کے کولڈ پریس تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا صحت صحیح رہے گا اور کوئی بیماری نہیں ہوگی